اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ کلمات صبح کو سچے دل سے پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں میں اپنی استطاعت کے بقدر آپ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَانِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْنِ صُدْرِ وَيَسْلِ اَمْرِ وَحَلُ الْعَقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدِ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت پیاری دعا جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے اور یہ جو دعا ہے صحیح بخاری میں اور حدیث نمبر 6306 ہے اور باب افضل الاستغفار ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات صبح کو سچے دل سے پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا اور جو شخص یہ کلمات رات کو سچے دل سے پڑھے اور صبح سے پہلے وہ مر جائے وہ جنتی ہوگا اللہ اکبر اتنی قیمتی دعا جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے ذرا اس دعا کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ دعا یہ ہے اللہم آنت ربی لا الہ اللہ انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شرد ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وآبوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہو لا يغفر الذنوب إلا أن ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے فرمایا اے اللہ آپ جو آپ نے مجھ پر کیا ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے پس آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ڈیلی بیسس پہ سید الی استغفار کی دعا اور دیگر جو مسنون ذکر اذکار ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں کئی مرتبہ استغفار فرماتے تھے آپ تو بخشے بخشائے تھے لیکن پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹین کو باقی رکھا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مسنون اذکار ڈیلی بیسس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت رہے گی تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ